نے آپ کو پیش کر دیا کہ جی سو بسم اللہ جی آپ تو ہمارے آقا سردار اور سب کچھ ہیں آپ حکم دیں اور ہم اپنے بھائیوں کو نہ ماریں نعوذ باللہ منزالک ہم نے کیا اور اس کے باوجود یہاں پہ پروکسی وار کے ذریعے سے ہمارے گلی محلے میں گلی کوچوں میں گلی گلی میں ہم نے خون بیٹا دیکھا ایک لاکھ کے قریب ہمارے عورتیں بچے مرد جوان بوڑے سیولین اور پیرا ملٹری فورسز پولیس کون کون نہیں شہید ہوا ہمارے گلی کوچوں میں ہم بھولنیں گے اس بات کو بہت کم میمری ہماری ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں ابھی کل کی بات ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کی ایک ہسٹری ہے جس میں ظاہر ہے ہم جب جو کالونیل راج سے اس سے نکلے تھے تو ایسے تو نہیں انہوں نے کالونیل کو اپنی ازاد کر دیا تھا وہ یہاں پہ جمہوریت چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور ہم میں سے کوئی سمجھدار بندہ جو ہے وہ حکمرانی میں نہ آسکے حکومت میں نہ آسکے کوئی قوم کا خیرخواہ نہ آسکے پھر وہ پیچھے ایک ایسا سسٹم بنا کر گئے ہیں کہ جس میں جاگردار اور عودہ دار اور ذمہ دار وہی لوگوں جو کرپٹ ہوں اور وہی لوگ بعد میں بھی ہمیں رول کرتے رہے ہیں کہ جو پہلے جو انگریز کے دور میں ان کے وفادار رہے ہیں تو یہ تو آویس سی بات ہے کہ جب سے پاکستان بنائے آج تک جس کو سو کالڈ بیرونی مداخلت کہا جا رہا ہے وہ ہوتی رہی ہے باہر سے انفلوینس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور آپ کو بہت واقعات انٹرنیٹ میں مل جائیں گے کہ کب بھٹو کے دور میں کیا ہوا وہ ریپورٹ بھی آئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ لیاقت علی خان رحمت اللہ علیہ کو قتل کروانے میں کس کا ہاتھ تھا اسی طرح سے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کا معاملہ ہو انڈیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو کارگل کا معاملہ ہو تاشکن کا معاملہ ہو یا افغانستان میں پاکستان امریکہ کے حملے کے وقت پاکستان سے تعاون مانگنے کا معاملہ ہو باہر سے انفلوینس اور فورس دوز دھمکی چلتی رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دفعہ جو معاملہ ہوا ہے ایسا ریرلی ہوا ہے پہلے کہ ایک ریجیم چینج کی سوفٹ کوشش کی ایک ایک درونی ملک نے اب تو خیر اوپن نہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے امریکہ کا نام بھی لیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل غلط کیا ہے کہ ہماری تو گردن پھنسی ہوئی ہے ان کے گھٹنوں میں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کس نہ ملے تو ہم سروائیب نہیں کر سکتے ہمارے بہت زیادہ ایکسپورٹس یورپی یونین اور یونیٹی سٹیٹس کے ساتھ ہیں اگر وہ نہیں ہوں گی تو ہماری ایکانومی نیچے آئے گی اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو بچانے کے لئے امران خان صاحب نے یہ والا کام کر لیا لیکن ایک پرسپیکٹیو اس کا دوسرا بھی ہے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیرے آگئی جھکتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو دیکھیں آپ اس کو تکمیل تک پہنچا سکیں یا نہ پہنچا سکیں آپ کے اندر کمیاں کتائیاں بے شک ہوں آپ سے غلطیاں بے شک ہوئی ہوں اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غیرت عطا کرتا ہے آپ کو ایک جرت عطا کرتا ہے کہ آپ باطل کی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ڈراما کب تک چلنا تھا کب تک ہم نے ایسے ہی ان کا ذرخرید غلام بن کر رہنا تھا کب تک ہم نے ان کا قرائے کا قاتل بن کر رہنا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں ہمیں یہ کام کر دینا چاہیے تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اڈے چاہیے ہیں یہاں پر جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے افغانی بھائیوں کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ظلم وہ ستم کا بزار گرم کرنے جا رہے ہیں اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم پتھر کی دنیا میں تمہیں پہنچا دیں گے ہمیں اسی وقت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے تھی یہ ہمیں اسی وقت کر لینا چاہیے تھا اور جو ہمارے ساتھ پھر ہوا ہم نے اس ٹائم ڈر کر جھکنے کا رستہ اختیار کیا تو ہمارے ساتھ پھر وہ ہی ہوا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے تو ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر بھی پتھر کی زمانے میں پہنچائے گے پھر تو اللہ کی طرف سے ہوا اللہ کی مدد ساتھ نہ رہی اگر اس جنگ میں کچھ ہو بھی جاتا اول تو اگر آپ اس کے سامنے یہ امریکہ کا طریقہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ حملہ کرنے کی جورت نہیں کرتا ایران کا معاملہ آپ دیکھ لیں ایران پہ پھر کبھی ڈسکشن کریں گے کہ ان کی پالیسی کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ پریزنٹ جس طرح وہ پالیسی کرتے ہیں اسی طرح بیک اینڈ میں بھی ہے لیکن اینیوی سٹیل اپرینٹلی اگر وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو دیکھیں آج تک امریکہ کو حملہ کرنے کی جورت نہیں ہوئی صداعہ حسین نے اپنے کیمیکل ویپنز کی ایکسیس سو کالٹ جو ایکزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے ان کو وہ انسپیکٹ کرنے کی اجازت دے دی آج اس کا حال دیکھ لیں تو اگر ہم اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقتی یہ نوبت نہ آتی لیکن ہوا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جی سو بسم اللہ جی آپ تو ہمارے آقا سردار اور سب کچھ ہیں آپ حکم دیں اور ہم اپنے بھائیوں کو نہ ماریں نعوذ باللہ منزالک ہم نے کیا اور اس کے باوجود یہاں پہ پروکسی وار کے ذریعے سے ہمارے گلی محلے میں گلی کوچوں میں گلی گلی میں ہم نے خون بیٹا دیکھا ایک لاکھ کے قریب ہمارے عورتیں بچے مرد جوان بوڑے سیولین اور پیرا میلٹری فورسز پولیس کون کون نہیں شہید ہوا ہمارے گلی کوچوں میں ہم بھولنیں گے اس بات کو بہت کم میمری ہے ہماری ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں ابھی کل کی بات ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تو یہ نوبت نہ آتی اگر اس وقت نہیں آئی تو it's never too late آج نہیں تو کل اتنا ضرور تھا ٹھیک ہے ابھی ہم جنگ نہیں کر سکتی ہے ہماری گلی اس وقت اتنی ability ان کے اندر نہیں ہے سود شرک اور سو قسم کے مسائل ہمارے اندر موجود ہیں ابھی we have to we have to bring our own house in order وہ ابھی ہم نہیں لاسکے لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اگر ایسی جرت کسی کی بھی ہوئی ہے چاہے ہماری گردن ان کے گھٹنوں میں بھسی ہوئی ہے چاہے کچھ بھی ہے یہ جرت کل نہیں کر سکے تو آج ہمیں ضرور کرنی تھی اور جو لوگ بھی اس کے اندر واقعی پارٹ بنے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم ان کے ساتھ بھی نا بار بار ان کے نام سامنے لانے چاہیے اور کوئی اناروں نہیں دینا چاہیے اور جو ہماری سپریم کورس ادارے ہیں ان کو انتہائی مستعدی کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے سیکیورٹی کانسل کو بھی ہر کسی کو جو پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب کو کہ جو لوگ بھی اس کا پارٹ بنے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ان کو کم از کم نشان عبرت بنا دینا چاہیے تو مجھے سو اختلاف ہوں گے عمران خان صاحب سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس موقع پر ہوا ہے جو لیرر سامنے لانے کا جو سٹیپ ہوا ہے تیر ایز وہ کل نہیں کیا تو آج ہمیں کاری لینا چاہیے دینا چاہیے